سکتے ہیں فیبونیشی نمبرز فیبونیشی سیکنس ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو میں ایک نئی سکریپٹ فائل لے لیتا ہوں اور اس میں ہم فنکشن بنا لیتے ہیں فنکشن بنانے کے لئے ہمیں پہلے فنکشن لکھنا پڑے گا اور ادھر لکھ لیتے ہیں فیبونیشی ایتنے بس لکھ لیں ایسے لکھنے فیبونیشی سیکنس ایسے کر کے لکھنے تو یہ آپ کا آؤٹپوٹ اس کے اندر آپ کا آئے گا اسی کو آپ نے use کرنا ہے کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور ادھر آئے گا فنکشن کا نام very very important اسی نام سے call کریں گے فیبونیشی نام ایسے کر کے رکھ لیتے ہیں فنکشن کا نام جو ہے اور ایک اس کو argument بھی دے دیتے ہیں اند یہ نمبر میں اس کو دوں گا کہ میں اس نمبر کتنے کتنی terms فائنڈ کرنا چاہتا ہوں سیبونیشی سیکنس کی اور اس کو اند کر دیتے ہیں فنکشن کو اب اس کے اندر لکھتے ہیں اپنا سارا تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے یہ فیبونیشی سیکنس جو ہے فیبونیشی سیکنس یہی جو آپ نے اوپر جو نام لکھا ہے اس کو initialize کرتے ہیں zeros zeros one com یعنی یعنی one row اور end column یعنی تو میرے پاس zero 0000 zero یہ اس طرح سے ایک ویکٹر بن جائے گا ایک رو اور سیمت کولم والا یہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ میں پہلے ایک ویکٹر بنا لوں گا اور اس کے بعد ان ٹرمز کو چینج کروں گا اس کو چینج کروں گا اور اسے چینج کروں گا اور بعد میں اسے میں کول اسے دسپلی کروا دوں گا میں سکرین پہ تو کچھ نہ کچھ تو پہلے سیکمس ہونی چاہیے جسی کو بعد میں میں فیبونیشی سیکمس بنا سکتا ہوں تو ایسا کرتے ہیں کہ فیبونیشی سیکمس جو ہوتی ہے اس میں جو پہلے ٹرم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زیرو کے برابر پہلے ٹرمز کو میں زیرو سیٹ کر دیتا ہوں وہ تو اسے آلڑی بھی زیرو ہے کھیک ہے آپ نے اس کو پہلے بھی زیرو رکھا اس کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کی فیبونیشی سیکمس کی جو سیکنڈ ٹرم ہے وہ ہوتی ہے ون کے برابر اسے میں نے ون دو اب پہلے ٹرم زیرو آجے گی اور سیکنڈ ٹرم جو ہے وہ آپ کے پاس ون آجے گی اور اب ہم لکھیں کہ فارمولا تو میں ایک چلاتا ہوں فارلو آئی اس اکوال ٹو ون کولن این میں نے تھری، فور، فائی، سیکس باک سبی نمبر سے نکال لے ہیں تو فارلو ہم چلاتے ہیں ون کولن این تک این آپ کا نمبر ہوگا جو آپ کو ادھر سے ملے گا لیٹس ایک سیون ہے تو سیون آپ کے پاس ادھر آجے گا تو اس کو میں ڈلیٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں ہمیں اگر یاد نہ رہے تو پھر پر بلم آئے گی تو یہ میں نے ف ای بی او این ادھر بھی این آنا ہے اور ادھر بھی این آئے گا سیم یہی رکھنا جو آپ نے ادھر رکھا ہے لیکن اب تینوں کو میچ کر رہا ہے اسی کی پہلی ٹرم جو تھی وہ میں نے اب اس کی ہم چلاتے ہیں فارملا لکھتے ہیں اسی کو فیبو نشی سیکنس اس کی میں نے نکال لی ہے آئی آئی آپ نے رکھا ہے اوپر نام جو نام رکھیں گے ادھر آئی جے کی جو بھی رکھیں گے وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے تو یہ ایکول ہوگا فیبو اور نشی سیکنس کی آئی مائنس ون پلس فیبو نشی سیکنس کی آئی مائنس ٹوالی ٹرم اب دیکھیں اگر میں آئی کی جگہ پہ ون دوں تو یہ ون میں سے ون باقی زیرو آجائے گا اب زیرو سٹرم تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے آپ کے پاس سکتے بہلے ون سٹرم ہے اس کا مطلب ہے آئی مجھے شروع کرنا پڑے گا ٹو سے اگر ٹو دوں گا تو ٹو مائنس ون بان آئے گا تو یہ ادھر سے فرس ٹرم زیرو پک کر لے گا یہ اور ادھر ٹو میں سے ٹو زیرو آجائے گا تو یہ پھر سے زیرو ٹرم نہیں ہے تو میں اس کو شروع کروں گا ٹری سے تو یہ ٹری سے اگر شروع کروں گا لوپ کو تو سب سے پہلے آئی کی ویلیو ٹری آئے گی تو ٹری میں سے ون باقی ٹو تو وہ سیکنڈ ٹرم کو پک کرے گا ٹری میں سے ٹو باقی ون تو یہ فرس ٹرم فیبونیشی سیکنس کی فرس ٹرم جو کہ زیرو کے برابر ہے ان دونوں کو پلاس کر کے مجھے اگلی تو ہر دفعہ پچھلی دو ٹرمز مجھے چاہیے ہوتی ہیں اسی طرح فیبونیشی سیکنس آپ کی بنتی ہے ریویس ٹو ٹرمز کے سم سے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گی پوری ثری کے بعد فور آئے گا جب تو فور میں سے ون باقی ثری فور میں سے ٹو باقی ٹو تو ثرڈ اور سیکنڈ ٹرم کا سم آئے گا اسی طرح این کی جگہ بے تو یہ آپ کا فارلوپ جو یہ بلکل کمپلیت ہے اور فارلوپ سے باہر آکے میں ڈسپلے کروا لوں گا اسی فیبو اپنے فی بی او این فیبونیشی سیکنس کو جسے میں ڈسپلے کروا لوں گا ٹھیک ہے سکرین پہ یعنی کے شو کروانے کے لیے اپنے سیکنس کو پہلے یہ جو سیکنس تھی یہ جو ڈیفرنٹ تھی اب یہ ساری کے ساری سیکنس بدل جائے گی ٹھیک ہے تو اچھا ادھر ایک کنڈیشن لگا لیتے ہیں اب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسے ادھر ٹاپ پہ فنکشن کو کول کرنے کے لیے آپ نے فنکشن کا نیم یوز کرنا یہی والا اس کو میں ادھر سے کوپی کر لے کنٹرول سی اور ادھر کر دیتا ہوں کنٹرول کنٹرول سی اور ادھر کر دیتا ہوں کنٹرول بی اور اس میں میں نمبر دیتا ہوں لیٹس اے کہ ٹین دی دیتا ہوں پہلے ٹین فیبونیشی سیکمس کی ٹین ٹرمز تو دیکھیں اب ادھر ٹین آجے گا ادھر ٹین دییا ہے تو یہ جب کول ہوگا تو یہ بسیکلی ادھر آتا ہے اس این کی جگہ پہ ٹھیک ہے اور ون کولن ٹین اور 3 سے ٹین تل آپ کا لوپ چلے گا اور 3 سے لے کے 10 پہلے 3 4 5 6 7 8 9 10 ہر دو پچھلی دو ٹرمز کو آپ کو سارے ٹرمز مل جائیں گی تو انیشیل آج آپ نے کیا تھا نی یہ ٹین ٹرمز 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 آہستہ آہستہ ساری بدل جائیں گی ٹھیک ہے تو ہم گیس کرتے ہیں کیا آئے گا پہلے یعنی کہ 1 اور 4 میں سے 2 باقی 2 یعنی کہ 2 تو ان دونوں کا سم جو کہ کتنا آجے گا 2 یہ کتنا آجے گا 5 ہوگی تو 5 میں 2 باقی 3 تو ان دونوں کا سم آئے گا جو کہ 3 ہوگا اور پھر 5 آجے گا اور ادھر آپ آجے گا 8 کر دیا اور اب ہم چیک کرتے ہماری سی تو میں اس کا نام رکھتا ہوں فیبو نشی تو ٹھیک ہے اتنا نام انا سی فر فولڈر میں جس فولڈر میں وہ کہا ہے اس نے مجھے کچھ ایرر دے دیا ہے فیبو نشی سیکونس کی آئی ٹرم یہ صحیح پہلی ہے یہ بلکل صحیح ہے یہ نہیں صحیح یہ غلط ہے یہ ف ای ب او ب ای ب او این اور ایس کی اب صحیح ہے اب اس کو رن کرتے ہیں یہ 0 1 1 2 3 5 8 13 21 اور 34 اچھا ہم نے 1 2 3 4 5 6 7 8 ہم نے صرف نکال لیے ہیں 8 کے بعد اگلی کے آئے گی 13 اور 8 21 اور 21 اور 13 34 یہ 10 ٹرمز بانگی پوری ہر دفعہ پچھلی 2 کا سام ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اب دیکھیں آپ پوچھو گے کیا فائدہ ہوا فنکشن بنانے کا حالی فار لوگ بھی تو چلا سکتے تھے دیکھیں کرنا چاہتا ہوں کسی اور جگہ پہ تو صرف مجھے نام لکھنا پڑے گا بس اور مجھے 23 numbers چاہیے فرص تو F E B O N S 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 ہیں ٹھیک ہے تو اب مجھے یہ دیکھیں وہ سارے numbers بھی مل رہے ہیں صرف ایک لکھنے یہ دیکھیں سارے 23 terms مل رہی ہیں پہلے اس کی تو آپ کو ہزار جگہوں پہ بھی چاہیے اگر تو آپ نے ایک دفعہ function بنا لیا آپ اسے ہزار دفعہ بھی use کر سکتے ہیں صرف اس کا نام لکھ جتنا جو number دیں گے وہ n کی جگہ پہ چلا جائے گا اور یہ 43 کے لیے اب کی بار آپ کا چلے گا ٹھیک ہے تو یہ complete ہو گا اس لیے function بنانا important ہے function کے بغیر نہیں کرنا چاہیے اب کوئی ادھر آکے minus 10 دیتا ہے تو یہ غلط ہے دیکھیں answer zero one صرف آرہ ہے یہ نہیں صرف first two terms کیونکہ اگلا بنی نہیں رہا لک چالی نہیں رہا تو ہم کہتے ہیں کہ negative number نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ فیبونیشی سیکنس جو ہوتی positive number کے لیے negative number کے لیے alphabet type کے لیے یا پھر characters کہتے ریشنل numbers کیلئے یہ نہیں چل تھا تو میں لکھتا ہوں کہ if if کا end بھی کر لیتے ہیں ساتھ ہی کہ بعد میں ہمیں یہ بولنا جائے if if میں ہم لکھتے ہیں is num n کہ جو number دے رہے ہیں یہ n جس ki بات جی سے 30 ہے یا 30 ہے جو ہم number ہے call کرتے وقت جو دے رہے ہیں اس چگہ پہ آئے گا is numeric اسے کہتے ہے is numeric کا مطبہ ہے کہ وہ numeric ہے کہ نہیں ہے is numeric ادھر ہم ڈالتے ہیں negation sign یہ غلب بن ایسے آتا ہے ہا یہ نگیشن تیب کے اوپر ہوتا shift tab سے آجاتا ہے اگر وہ number numeric نہیں ہے اور اس کے بعد آتا ہے ادھر r r یا یہاں تو وہ number numeric نہیں ہے یا وہ number n less than zero ہے یعنی negative number اگر ادھر ہم نے کہا character نہیں آسکتے اگر number numeric نہیں ہے پھر بھی اگر less than zero ہے پھر بھی یا اگر اس کا mod چک کیا جائے اس number کا one کے ساتھ اور وہ equal نہ آئے zero کے لیکن آپ 10 کو one پہ divide کریں تو remainder کیا آتا ہے remainder zero آتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ गलत फोड़ گئی ہے ایس آنے ٹھیک ہے one کو 10 پہ divide کریں تو zero آتا ہے اور equal double equal آئے گا ٹھیک ہے quality check کرنے کے لیے double equal نہیں آتا اس بات کا آپ نے حیال رکھ رکھنا ہے تو کو اگر number 10 است کو 1 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو answer 0 آئے گا 15 ہے اس کو میرے نمبر آ رہے ہیں دیکھیں نیچے اگر میں اس کو ٹونٹی پر کرتا ہوں پھر بھی میرا چال رہا ہے 10 کلیے بھی چل رہا ہے لیکن کیلئے چل رہا ہے اگر اسکو 30 کلیے اس کے اوپر top پہ ہم clc بھی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے screen کو clear کر لیں پچھلی دفعہ والی screen جو ہے وہ clear ہو جائے کریں سارے نات کے لیں تو یہ دیکھیں اب یہ آپ کے پاس دونوں کے لیے آپ کی sequence کو یہ چل رہی ہے تابنیش sequence جو ہے اچھا پچھلے ابھی بھی یہ دے رہا ہے مجھے function کی calling تو برحال چلیں اسی کو ایک دفعہ جو ہے چاہ کرتے ہیں clear screen کر دیتے ہیں ادھر بھی clc اب اس کو چلا لیتے ہیں ٹھیک ہے کیوں اتنی بہت اچھا کچھ اور بھی outputs دے رہا ہے کہ ادھر اس کا ادھر colon لگا دیتے ہیں یہ نہیں مجھے چاہیے اور ایرر ٹھیک ہے ڈسپلے کروانا ہے اب دوبارہ ایسے سے ایک دفعہ run کرتے ہیں جلسی لکھ دیتے ہوں میں ادھر run کرتے ہیں run کرتے ہیں اور یہ پھر سے ایک دفعہ یہ اور ایک دفعہ یہ دو دفعہ اس نے مجھے code run کر کے دے ریا numbers کے لیے اور یہ دوسرے five numbers کے لیے ٹھیک ہے پہلے یہ اس کو بھی سپنے print کروا رہا تھا تو وہ ہمیں نہیں تھا چاہیے تو اس سے میں نے بند کر دیا اچھا تو یہ آپ کے پاس یہ if condition بھی لگ گئی اب کوئی اگر اس میں دے گا minus seven تو وہ check کر لے گا کہ number less than zero تو نہیں ہے جیسے number less than zero آئے گا وہ error throw کرے گا وہ کہے گا please provide a positive integer error جو ہوتا ہے اس طرح red color کا line show کر کے آپ کو error provide کرتا ہے user کو کہ مجھے ایک positive جیسے ہمیں MATLAB error دیتا ہے MATLAB بھی basically error ہی use کرتا ہے اپنے اگر error دینا ہو تو یہ display کی جگہ پہ use ہوتا ہے چیز کو ذرا بس red color میں دکھانے کے لیے اس کی یہ ہے built-in یہ red color میں answer دیتا ہے رچو ہے تو اس طرح سے ہم اپنی conditions loops اور function دیکھے ایک code میں ہم تینوں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو functions کا فائدہ بھی نظر آ گیا کہ function کا کیا use ہے کہ میں اب اگر ہزار جگہوں پہ بھی fabination numbers نکالنا چاہتا ہوں تو میرا code بنا کے اپنے memory میں رکھ لیا ہے اور میں جدھر چاہوں گا میں اسے call بار بار یہ code نہیں لکھنا پڑے گا اگر آپ loop چلا ہوگے تو اگر آپ کو ہزار جگہ پہ use کرنا تو آپ کو ہزار جگہ پہ لیدہ لیدہ loop paste کرنا پڑے گا بہت زیادہ code آپ کا length ہی ہوگا اور آپ کے code کو slow بھی کرے گا ٹھیک ہے اسے آپ دیکھیں تو اگلے lecture میں پھر میں سکتا ہوں پھر میں سکتا ہوں موینے